موسم سے مطالق خبر یہ ہے کہ گزشتہ روز آندھی اور بارش کے باوجود گرمی کی شدت کم نہیں ہوئی ہے شہر کا زیادہ سے زیادہ درشہ حرارت ایک یاریس ڈکٹری تک جانے کا امکان ہے محکم موسمیات کے مطابق 18 جون تک لاہور سمیت بیشتر شہروں میں بارشوں کا بھی امکان ہے اسی پر بات کریں کہ سامیہ صحیح سے بتائیے سامیہ بلکل اگر بات کے جائے موسم کی تو گزشتہ رات آندھی اور بارش کے باعث یہی دیکھا جا رہا ہے کہ آج گرمی کی جو شدت ہے اس میں ہمیں اضافہ ہوتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے گزشتہ رات بارش تو برسی لیکن اس کے بعد اچانک سے یہی دیکھا گیا کہ ایک حبس کی جو صورتحال ہے وہ پیدا ہوتی ہوئی نظر آئی تو یہی دیکھا جائے گا کہ بارشی تو برسیں گے لیکن ساتھ ساتھ گرمی کی جو شدت ہے اس میں بھی ہمیں اضافہ ہوتا ہوا ہی نظر آئے گا اگر میں آج کے دن کے درجہ حرارت کے حوالے سے بات کروں تو آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 26 دگری سینٹی گریٹ جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 40 دگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان دکھائی دے رہا ہے گرمی کی شدت جو ہے اس وقت بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی ہے لیکن ہوا جو ہے وہ اس طریقے سے محسوس نہیں کی جا رہی کیونکہ گرمی جو ہے وہ برستی ہوئی دکھائی دے رہی ہے میک میں موسمیات کی عداد و شمار کے مطابق ہوا کی جو رفتار ہے وہ 14 کلومیٹر فی گھنٹا کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 82 فیصد ریکارڈ کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے بات کہ جو ہے فضائی آلودگی کے حوالے سے تو لاہور شہر جو ہے وہ فضائی آلودگی کی فیرس میں تیسرے نمبر پر آ رہا ہے میک میں موسمیات کی جانب سے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ سمندری توفان جو ہے وہ آج شمال کی جانب جو ہے وہ راقب ہوتا ہوا نظر آئے گا اور جیسی وہ شمال کی جانب آئے گا تو یہی دیکھا جائے گا کہ پنجاب بھر میں جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ ایک بار پھر شروع ہو جائے گا تو آج سے لے کر یہی بتایا جا رہا ہے کہ 11 جون تک لاہور اسلام آباد راولپنڈی مری گلیاد گجرا والا میں ان تمام شہروں میں ہم یہی دیکھیں گے کہ بارشیں جو ہیں وہ برسیں گی اور آنتھی بھی چلے گی